بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہزار چار سو باون درم مقرر کی گئی ہے یعنی کہ پشاور سے واپسی کی ٹکٹ ایک ہزار چار سو باون درم مقرر کر دی گئی ہے ایر اریبی کے جانب سے پاکستان بھارت اور ویڈر ایسٹ کے لیے فرائٹس کا سلسلہ انقریب شروع کیا جا رہا ہے اس سلسلے میں واپسی ٹکٹس بھوکنگ شروع کر دی گئی ہیں اماراتی ایرلائنز کے مطابق کراچی پشاور ممبئی دہلی ڈھاکا اور کرمبو سمیت ایشیا یورپ اور دیگ حلیجی ممالک کے لیے ریگولر فرائٹس کے لیے ٹکٹس کی بھوکنگ شروع کر دی گئی ہے یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مای اور جون میں ایر اریبی کے جانب سے پروازیں شروع ہو جائیں گی ایر اریبی کے لیے اور کسی ہماراتی ایرلائنز نے عام پروازوں کے لیے ٹکٹس کی بھوکنگ کا اعلان ابھی تک نہیں کیا ہے ایر اریبی کے مطابق یہ کم جون دوہزار دیس سے کم پیمت ٹکٹس میں کراچی پشاور ریاض جدہ قاہرہ بیرو دہلی ممبئی دھاکرہ ماسکو اور کرمبو سویت کئی اہم شہروں کے لیے پروازیں شروع ہو جائیں گی ایر اریبی کے جانب سے انہیں بیندر اقوانی شہروں کے لیے پروازیں روانہ ہوگی جن کے لیے اماراتی اور مطلقہ ممالک سیولیشن ایتھاریٹیز کے جانب سے اجازت مل جائے گی ایر اریبی کے جانب سے شاجر سے کراچی کے لیے پرواز کی واپسے ٹکٹ ایک ہزار اکتر دیرہ مقرر کی گئی ہے جبکہ پشاور کے لیے � مقرر کی گئی ہے اس سے قبل اماراتی سیول ایویشن کے جانب سے پروازوں پر پابندے کے بعد ایر اریبی نے اپنی تمام فلائٹس تیس مئی دوزار بیس سکت منصور کر دی تھی ایر اریبی کے درجمان کا مزید کہنا ہے کہ ہم صورتحال پر مسلسل نظر رکے ہوئے ہیں اگر فلائٹس کے شیڈول میں کوئی تبدیلی کرنا پڑے تو اپنے ہم تمام مسافروں کو اس بارے میں اگاہ کر دیا جائے گیا فلائی دوبائی کی جانب سے یہ بھی اعلان کیا گیا ہے کہ بارہ جون جون کو دوبائی سے کراچی کے لیے پرواز روانہ ہوگی جس کے ٹکٹ سا سو پچیس دیرہم کے ایوز استحاب ہوگی اتحاد دیارویت کی جانب سے سولہ جون کو کراچی کے لیے پرواز روانہ ہوگی جس کے ٹکٹ کا کراہ تیرہ سو چونتیس دیرہم ہوگا